تفسیر روح المعنی میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے پوچھا کہ تم تو زمین کے اندر سے حالات جانتے ہو کہ یہاں میٹھا پانی ہے اور شکاری شکار کے لیے دام ڈالتا ہے جال بچاتا ہے اور آپ اس میں آ جاتے ہیں تو حدود نے جواب دیا کہ اذا جاء القدر عمی البسر جب تقدیر آ جاتی ہے تو تدبیر ختم ہو جاتی ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے نے تدبیر جو بندہ و مخلوق کر دی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو انبیاء بیمار نہ ہوتے ہیں کتنے بڑے بڑے آزمائشوں سے گزرتے ہیں آیت ایوب علیہ السلام کی تکالیف اور امراض و اسخام تو ضرب المسل ہے کہ یہاں تک کہ حضرت کا نام پڑ گیا ایوب صابر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم دعائے اور تدابیر فرمائی ہے چار لوگ کے چار بیٹے ان کی زندگی میں فوت ہو گئے اور آئے تو میں اللہ نے کہا کہ آپ کا کوئی بیٹا بڑا ہو کر آپ اس کے باپ کہلائے یہ نہیں ہو مجال ہے کے نبی خدا کے نظام میں کوئی بات کہیں اور آپ کے بعد دو صحابہ میں اختلافات ہو گئے اور عمر شہید اور عثمان شہید اور علی شہید اور حسن شہید اور حسین شہید اور عبداللہ ابن زبیر شہید مجال ہے کہ نبی اور رسول مقادیر الہی میں دخل لیں حضرت حسین مجتبہ دریائے فرات کے کنارے جو تن و تنہا اپنے خاندانی کافلے کے ساتھ گریفتار تھے مقصور تھے یہ زیدی افواد چاروں طرف سے قابض تھی تو حضرت حسین کم وظائف پڑھتے ہوں گے اور کم اوراد اور کلمات تقدیر کے سامنے بندے کی تدبیر کوئی چیز نہیں وہ بہت معمولی چیز ہے بعض لوگ پڑھتے کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ یہ کیا ہوں میں ان کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں گے یہ مسلمان کیسا ہے آپ کے پڑھنے سے اور آپ کے صدق خیرات سے کیا خدا تعالیٰ اپنے افعال سے رکے گا کم اکل انسان یہ تو اس کا احسان ہے کہ دعائیں سن لیتا ہے میدانِ بدر میں جو نبی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے خدا ہے آپ کا جو اہد و پیمان ہے اس کو یاد دلاتا ہوں پھر تھوڑے سے لوگ تیار کر کے لائے تھا اگر اس میدان میں شہید ہو گئے کوئی نام لیوہ نہیں آئے گا اور ابو بکر صدیق نے آپ کو کہا کہ آپ کا یہ رونا دونا اور دعا کافی ہے لیکن جو کچھ آپ کو نظر آرہا تھا اور جو کچھ خدای نظام آپ جانتے تھے وہ ابو بکر نہیں جانتے تھے آپ کو پتا تھا کہ ان تمام باتوں کے باوجود اللہ اپنے تصرف میں اختیار میں مالک اور مختار ہے تو بندے جو دعائیں مانگتے ہیں خیرات و حسنات کرتے ہیں یہ ایک تکلیفی عمل ہے ہمیں حکم ہے کہ ہم ایسا کریں اس کے ساتھ کوئی اہد و پیمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے وہ جو چاہے کر لیں حضرت عائشہ نے ایک موقع پر جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ نے کہا عائشہ ہم پہ غمبر لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طرح باتیں نہیں کرتے ہیں ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں جو جتنا جانتا ہوں اتنا ڈرتا ہوں بڑا بیٹا باہت سے بہت خوفزدہ ہوتا ہے چھوٹا اتنا نہیں جانتا وہ داڑی کو بھی آدھ لگاتا ہے مختلف باتیں بھی کرتا ہے کھیلتا بھی ہے ہم بیاں و مرسلین بہت بڑے جگرے کے لوگ ہیں ہم خود فرماتے ہیں ہم پہ غمبر لوگ زیادہ امتحان و مشقت میں رہتے ہیں سم الامسلو فالامسلو پھر جو امارے قریب اور پھر ان کے قریب لَاِلَّاِ اللَّهُ وَاَحْدَوْ لَا شَرِيْكَ لَا وہ لوگ ایسے مثال دیتے ہیں باز مثالیں بھی بڑی پختہ ہوتی ہیں کہ دو تین آدمی کہیں اجنبی آئے تو دو تین آدمیوں نے کہا بھئی تُو میرا مہمان آج رات کو دو تیرے کو کہا تُو میرا مہمان تیسرے کو کہا ہم یہی رہے خدا کے مہمان ہوں وہ بڑا خوش ہوئے میں خدا کا مہمان ہوں جنت سے نعمت ہے آئی گی صبح وہ دونوں آئے اور اس کی خیریت پوچھیں کہ کیا کیا کھایا کبجے سے تم لوگ گئے ساتھ بخار شروع ہوا اور آنکھیں نہیں کھلی اور اب بھی دیکھو تو بڑی مشکل سے وضو وغیرہ کیا ہے خدا تعالیٰ کے مہمان اللہ اکبر خواجہ یا خواجہ گا نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ وہ فرماتے تھے جب تعلیمی کے زمانے میں میں سبق پڑھتا تھا اور سبق پورا کر کے گاہ آتا تھا دوپیر کو تو والدہ دور سے کہتی تھی بابا نظام الدین امروز من مہمان خدا قدیم دیلی گردو میں بھی بابا چھوٹے کو کہتے ہیں تو وہ اندہ کہتی تھی کہ آنکھ ہم خدا کے مہمان ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو خواجہ سب کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دعا مان دی اور اس کے بعد برکتوں کی اور نعمتوں کی بانش ہوئی اور فرمایا اس قدر شرمندہ رہتا تھا صبح و شام سر جھکا کر رکھتا تھا خواہے میں نے کیا غلطی کی یہ کیا ہو گیا اور پھر دعائیں کرنے لگا کہ یا اللہ ایک دن والدہ سے پھر سن دو کہ کافی وقت کے بعد ایک دن پھر والدہ نے کہا کہ بابا نے زمد دی امروز من مہمان خدا ہے وہ مانگنے پر شرمندت ہے کہ یہ امتحان و آزمائش ٹھیک تھی بس یہ میں نے غلطی کی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہم اللہ دو بہور علم کے دریائیں بے کنار ابھر زخان علمن و عملن سیرتا سورتا جب دکلی میں پڑھتے تھے مولانا مملوک علی وغیرہ سے شیخ عبدالغنی مجدیدی سے تو کہتے ہیں وہاں ایک اولیاء اللہ رہتا تھا جو غوث اور قطب تھا دلی کا لیکن بہت ہی خستہ ہے اور بہت پریشان تاکہ لوگ پہچانے نہیں ان کی نظریں ان پر پڑی تھی تو ایک دن ان دونوں کو کہا کہ میں ایک عرصے سے تم دونوں کو دیکھ رہا ہوں آسمان اور زمین کی کائنات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں کیمیا سے کہا دوں گا اور دنیا کی چیزوں کی تکلیف نہیں ہوگی مولانا عمد خاصم نانوتوی نے اس کو ایسا دیکھا کہ خواب دیکھا ہے تم نے ہمیں ہم تو کیمیا پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں تیرے والا کیمیا اپنے پاس رکھا حضرت گنگوئی کہتے ہیں میں اس دن سے سمجھ گیا کہ مولانا عمد خاصم صاحب کا مقام بہت اوچھا ہے کہتو خواہ کا میں دیکھ رہا ہے وہ صاحب اپنے کیمیا اپنے پاس رکھیں ہم تو جو سبق پڑھ رہے ہیں استاذ سے اور ہم کو قرآن و سنت اور علوم نبوت پڑھا رہے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ یہ کیمیا سے بہت بڑھ کر رہے ہیں آپ اپنا کیمیا اپنے پاس رکھیں کیمیا اس کو کہتے ہیں کہ پتھر کو ہاتھ لگا ہے سونا بنے مٹی کے ڈھیلے کو یوں کرے وہ سونا بنے تو حضرت نے کہا خبردار ہمیں کوئی ضرورت نہیں اپنا کام کر آئندہ ہمیں نہ دیکھ الحمدللہ گئے گزرے زمانے میں بھی کاملین موجود ہیں یہ ہمارے مدرسوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں جوان ہو آباد و شاد ہوئی ادارے میں جو گلہ سڑا اور سوکا روکا کبھی تیار کبھی غیر تیار کبھی پورا کبھی ادورا اسی کے ساتھ بیٹھا رہتے ہیں مجالے پورے محلات اور یہ پورے سیٹانِ زمانہ جو آبادِ گلشن میں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی چالیس سال میں اس بات کی گوائی نہیں دے سکتا ہے کہ کوئی طالب ان کے گھر ماننے لیا مجالے ہاں خان ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک یہ ایک شان ہے ایک توقل ہے ایک ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے سیٹانی سال میں به ہمیں دیا ہے مسئولیumuz